بسم اللہ الرحمن الرحیم چکے ہیں ان کی بیوہ بشیرہ بی بی جو ہے وہ اس گھر میں رہتی تھی دو نوجوان بیٹیاں اس گھر میں رہتی تھی ان کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچڑا چوری کا الزام لگایا گیا بیوہ بشیرہ بی بی پی اور ملزمان نے ان کی یہ دیوار گھر کی چار دیواری توڑ دی اس کے بعد ان کے جو یہاں پر جانور وغیرہ موجود تھے بہنسیں موجود تھیں بچڑے موجود تھے کچھ بکرے اور بکریاں موجود تھیں وہ صرف ایک بچڑا چور کہ الزام میں ثابت بھی نہیں ہوا الزام میں وہ سارے جانور جو ہے وہ یہ دیکھیں اٹھا کر لے گئے ہیں چوری کر کے لے گئے ہیں یعنی کہ چھین کر لے گئے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے بیوہ بشیرہ بی بی کا رہن سہن کیسا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیوہ بشیرہ بی بی کا رہن سہن کیسا ہے یہ ہے بیوہ بشیرہ بی بی کا رہن سہن یہ یہ ہے وہ گھر یہ ہے وہ گھر یہ ہے وہ گھر یہ ہے وہ گھر جو بیوہ بشیرہ بی بی جہاں پر ر رہتی ہے یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر بیوہ بشیرہ بی بی رہتی تھی یہ ہے ان کا سمان اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا جن کو بیوہ بشیرہ بی بی نے ووٹ دیا تھا یہ ان کے فلیکس لگی ہوئی ہے اب ان کو انصاف کون دلوائے گا صرف ووٹ لینے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں بیوہ بشیرہ بی بی آہ جو ہے اس وقت دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے دو نوجوان بچیوں کا قسمت دریقی کی اس گھر میں میں الفاظ بیان نہیں کر رہا کیونکہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں میں بھی ماموینو والا ہوں یہاں پر اگر آپ بات کریں پولیس کی تو تھانا گگو پولیس نے ملزمان کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر بیوہ بشیرہ بی بی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اور غریب بیوہ کی دو نوجوان بچیوں کو اٹھا کر تین دن تھانے میں غیر قنونی طور پر رکھا اور پتہ کیا کہ کرتے رکھیں آ رہے ہیں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتا ہوں یہ ہے بیوہ بشیرہ بی بی کا دوسرا کمرہ جس میں وہ بچاری رہتی تھی ان کا رحم سہم تھا یہ ان کی چار پائی ہے یہ سمان بکھرا پڑا ہے ملزمان آئے اور ملزمان نے نہ صرف یہاں پر جانور چین کر لے گئے بلکہ یہاں پر سمان اٹھایا اور سمان اٹھانے کے بعد سمان کی توڑ پھوڑ کی بیوہ بشیرہ بی بی کو بی بی کو ظلم و تشہدد کا نشانہ بنایا اس کی بچیوں کو نوجوان بچیوں کو جواب ان کی بیجتی کی ان کے ساتھ زیادتی کی یہاں پر اور اس کے بعد آپ کو تھانا گگو پولیس ایس ایچ او تھانا گگو پولیس کا رول ڈی پیو ایڈی سب ذرا سن لیں ایس ایچ او تھانا گگو پولیس نے کیا کیا ہے یہاں پر ریڈ کیا ہے بیوہ بشیرہ بی بی کو دو نوجوان بچیوں سمیت غیر کنونی طریقے پر اریسٹ کر کے تھانے میں لے گئے ہیں ان کے ایک بیٹے کو جیل بھیج دیا ہے جبکہ دو بچیوں کو غیر کنونی طریقے سے انہوں نے تین دن جو ہے وہ غیر کنونی حراست میں رکھا ہے وہ تھانے میں رکھا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں یہاں پر میری حملی ریکویسٹ ہے چیف آرمی سٹاف جرنل کمر جوید باجوا صاحب سے میری حملی ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آرمی پاکستان اس کے بعد میری حملی ریکویسٹ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے میری حملی ریکویسٹ ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کہاں ہے نیا پاکستان کیا نیا پاکستان میں ایسے ظلم ہونا ہے غریبوں پر یہ وہ علاقہ ہے دو سو ستتری بھی تقریباً اڑائی سے تین گھنٹے کی ڈرائی پر ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر کوئی نہیں آسکتا لیکن رہتے تو یہاں پر انسان ہے یہ بھی پاکستان ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن یہاں پر اس پاکستان میں بیک وڈ ایریم میں ظلم و ستم کی نہ صرف انتہا کی گئی بلکہ ایک تاریخ رقم کی گئی ہے بیوہ بشیرہ بی بی کو جو کہ انصاف کے لیے اس وقت دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ابھی بھی ہم صبح تقریباً اٹھائی سے تین گھنٹے سے ہم صبح انتظار کر رہے ہیں بیوہ بشیرہ بی بی لیکن اپنے گھر کو رسی کے ساتھ باندھ کر اس کمرے کو رسی کے ساتھ باندھ کر وہ بیوہ بشیرہ بی بی جو ہے وہ بچاری کہیں انصاف کی بیک مانگنے انصاف کی بیک مانگنے کے لیے گئی ہوئی ہے میری ریکویسٹ بشیرہ بی 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 بول رہی ہیں فوجی نورستان دی بی 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 تھے میرے بی 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 بجائیں پ Poolہ ساتر پند تو اورLET کے لیے گئے نہیں P viol کتے گئے تھے میرے بچیاں پھولا سارا لائے گئے انہی بی بھدای چmaker پھلا گئے گئے انہیہ اندے کپڑے پار چھوڑے نیرےál اور دوسرے تیسرے رہے گھر چھاٹ گئے ہیں اتنا ماریاں Gar ia vanدھ живот شکری تو جانے بچے بلا چوجخت پھولے کر دیں جوٹھا انتظام لائے ساڑے چاکالیاں ستتتر پینڈالیاں اوہ وڈے لوک ہیں ناسی گریب لوک ہیں ساڑے کو یہ نہیں بھی اسی روٹی کی میں کھاوئیے مونڈے میرا جیل بیٹھے ہیں میرا کوئی شاہی نہیں مال بھی لائے گیاں پھولا ساڑے تپڑی آر ستتتر پینڈالیاں میری کوئی گال نہیں سندا نا پھولا ساڑے سندا نا کوئی اور وڈے اپسر سندا نو جیل بیٹھے ہیں زمیدار بھی نہیں گال سندا تھانا گیٹا لگتا تھوڑا تھوڑا تھانا گگگو لگتا ہے گگگو تھانا لگتا ہے گگگو تھانا لگتا ہے گگگو آڑے گالی میری نہیں سندا میند دکھیان آبار کٹ دیندے آن دینے سی تیرہ مالی نہیں چھڑنا تنا تیرے بچے چھڑنے اوہ بچھا کوئی چھوٹا جی آئے میرے مونڈیاں کوئی نہیں چھڑیا نا سا جیر خورا آیا ہے خورا خوزیاں کھا بندہ کوئی اور لائے گیا میرے بچیاں اوہ بچیاں جیر بیج دیا میرے کوئی نہیں بھی میں بچیاں کوئی روٹی دیا لما بچیاں نو تو آڑیاں کنی دن رکھیا پولوس آگیاں بچیاں نو تین دن پھڑی رکھیا نہیں میدو علایا تھا بائی رکھیا نہیں اندے کپڑی پاڑ چھوڑینے ساوڑی نورسان دی اتنی کدر رائے گئی ہے وہ کھڑا ریا کافران دگگو تی ان پولا ساڑے بچیاں دے کپڑی پاڑی جاندے ایک بچہ چھٹا ہے انہوں نے اعظام لائے گئی تھے پڑا صحیح آپ مالکہ انہوں نے کوئی شائع نہیں بھی دی انہوں نے کدھاں ڈا آتیاں مال پھڑ لیا کوٹھے ڈا آتیاں در عثمان سارا چوکے لائے گئے پولیس والے آئے تھے؟ پولیس والے بہت چھائے جدو سارا مار دوڑ کر کے چلے گئے مال لائے کے چلے گئے سارا کچھ لائے گئے پولیس والے انہوں نے جو ان کو ریسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا دو مائیوں کو لائے گئے دو عورتہوں نے لائے گئے دو عورتہوں نے لائے گئے دیکھے کنے دن بعد چھڑے ہیں تیسرے دن تین دن اتھے رکھی ہیں انہوں نے مارتہ کے انہوں نے تھانے سامنے رکھی ہیں پتہ نہیں کتھے رکھی ہیں الاغ الاغ کمری باندھ رکھی ہیں نام کی تیرا؟ زہاد اکباد